آگے ہم چلتے ہیں ہمارے درینہ دوست سعودی عربیہ کی طرف سے جذبہ خیرسگالی کہتا ہے کہ بہت بڑا کام کیا گیا جنید خان جو ایک سعودی عرب میں اسپتال میں تھا بجارہ خود بھی بیمار تھا اس ایکسیجنٹ کے اس کے بعد وہ خود بھی اسپتال میں ہی رہا اس سعودی حکومت اس کے پیمنٹ کی اور اس کی ایک تصویر بڑی دردناک جب اپنی ماں سے بات کر رہے تو اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں جنید خان کے حوالے سے تو یہ ہے کہ جنید خان تو ایک تصویر آئی سامنے بہت سارے جنید خان ایسے ہیں جن کے حوالے سے سعودی عرب نے بہت تاؤن بھی کیا اور بہت اچھ ہے تو میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا سب سے پہلے جنید خان تین سال پہلے یہاں پہ کار ایکسیڈنٹ ہو گیا واقعہ اس طرح تھا اور اس میں جو ہے ان کی گاڑی کے ٹکر سے دو ہندوستانی ایک پاکستانی جو ہے وہ جان بھاک ہو گئے تو یہاں پہ پاکستانی کی خوبصورتی پھر سامنے آتی ہے پاکستانی کے ورساں نے ماف کر دیا انڈین نے کہا نہیں جی ہم تو ماف کرنے کے لیے تیار نہیں بھی رہاں ان کا رائٹ تھا انہوں نے ماف نہیں کیا تو چھے لاکھ ریال اس کے جو ہے نا دیت دینی پڑتی تھی اب بچارہ وہ مزدور آدمی تھا یہاں کہ کہاں سے دے دیتا تھا خود بھی بیمار تھا اس کا علاج چل رہا ہے تو سعودی گورنمنٹ نے ایک تو یہ کیا کہ اس دوران میں انڈین کے ساتھ وہ ڈیل ہوتی رہی کہ دیت کی رقم بھائی پہلے بہت زیادہ تھی پھر انہوں نے جو جنید خان کی طرف سے سعودی گورنمنٹ نے وہ چھے لاکھ ریال بھی آدھا کر دیا اور ساتھ میں اس ہاسپیٹل میں جنید خان کے لیے اس ہاسپیٹل نے جہاں پہ علاج چل رہا تھا بہت بڑی پارٹی اور باہر سے لوگوں نے سعودیز نے آگے وہاں پہ فول گلدستے یہ ساری چیز پیچھ کے اس سے ایک تو یہ کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو رشتے ہیں عوام کی سطح پہ حکومت کی سطح پہ یہ بہت دفعہ منفی چیزیں ہمارے ہاں سامنے لائی جاتی اس طرح کی چیزیں نہیں لائی جاتی اس سے پہلے اگر آپ جا کے گوگل کریں چیک کریں یوٹیوب میں دیکھیں ایک اور پاکستانی جی اس نے جو ہے اسی طرح کا واقعہ کر لیا تھا اس کی طرف سے بیدی اب جو ہے یہاں کے کسی شہری نے آدھا ہے تو اس طرح کی بہت سارے واقعات ملیں گے تو مصبت چیزیں ایسی ہیں ہمارے دوستوں کے حوالے سے ہمیں مصبت چیزیں آگے لے کے آنی چاہیے چلے جیب